بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو میں ہوں سید مشتاق حسین اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل ٹیکنیکل شاجی دوستو آج کی ویڈیو میں میں آپ تمام دوستوں کو ساس ریڈیس فور کی اسٹالیشن سکھاؤں گا کیونکہ اس سے پہلے بھی میری ویڈیو موجود ہے لیکن وہ تھوڑا ویڈیو ریکارڈنگ اس کی جو ہے صحیح نہیں ہو سکی تھی تو اس لیے میں آج جو ہے دوبارہ سے جو ہے ویڈیو کیپچر کے ذریعے اس کی ریکارڈنگ کر رہا ہوں آپ یہ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ یہ جو ایرو کا نشان ہے یہاں پہ یو ای ای ف ای کے اوپر موجود ہے یہ میری جو ہے اس کے اندر کیمپیوٹر کے اندر بوٹ ایبل جو ہے فلیش جو ہے یو ایس بی وہ لگی ہوئی ہے اب اس کو جو ہے یہ میری جو کینگ سٹان ہے یہ والی میری فلیش ہے 3.0 کی میں ایرو کی کی مدد سے کمپیوٹر سے جو ہے اسے نیچے لے کے آ رہا ہوں یہ میرا جو اس کا بائیوز ہے اس کے لیے میں نے لگیسی موڈ کے اوپر کیا ہے اس لیے میں نے لگیسی کے یہ اپشن کے اندر بھی یہاں پہ شوہ رہی ہے یہ میری جو فلیش ہے اور یہاں پہ یو ای ف ای کے سسٹم کے اندر بھی شوہ رہی ہے تو میرا جو یہ کمپیوٹر ہے سپورٹڈ ہے لگیسی بوٹ کو تو میں یہاں پہ دیکھیں ایرو کا نشان لے کے آیا ہوں یہ میری جو ہے یو ایس بی فلیش ہے جس کے اندر میں نے وہ اپنا ساس ریڈیس سرور کا آئی ایسو جو فیل ہے ایمیج ہے وہ میں نے ریٹ کر لیا ہے اب جو ہے اس کے اوپر میں اپنے کی بورڈ سے انٹر کروں گا تو میرا ساس ریڈیس سرور جو ہے اسٹالیشن کے لیے ریٹی ہو جائے گا یہ دیکھیں میں کی بورڈ سے انٹر کر رہا ہوں اور تھوڑی سی ہی دیر کے اندر آپ نے دیکھ لیا کہ یہ ساس ریڈیس اسٹالیشن ہونے کے لیے آگیا یہ سب سے پہلے ہمیں لینگویج کا اپشن بتا رہا ہے کہ آپ کون سی رکھنا چاہ رہے ہیں تو میں انگلیش یہ رکھنا چاہ رہا ہوں اور یہاں پہ میں انٹر کر دیتا ہوں تو اب یہ دیکھیں ساس ریڈیس کا لوگو آ چکا ہے اب دوبارہ سے میں انٹر کر دیتا ہوں تو جیسے میں نے دوبارہ سے انٹر کیا ہے تو آپ کے سامنے یہ تھوڑی سی دیر اس کا کچھ پراسس چلے گا اور یہ اسٹالیشن ہماری شروع ہو چکی ہے کیونکہ اس سے پہلے جو میں نے ویڈیو بنائی تھی وہ میرے چینل کے اوپر موجود ہے لیکن اس کو میں نے موبیل کے ساتھ ریکارڈنگ کیا تھا تو یہ والے جو الفاظ ہیں یا یہ والی جو سکرین ہے وہ تھوڑا اچھی سے ریکارڈنگ نہیں ہو سکی تھی تو لہذا کہ میں نے اب جو ہے میرے پاس تھوڑا سا میں نے اپنے سسٹم کو اپگریڈ کی ہے کوئی بھی یعنی کہ اس طرح کی ویڈیو جو کے بائیوز سے تعلق رکھتی ہو اس کو میں ویڈیو کیپچر کے ذریعے جو ہے بہترین یعنی کہ جیسے سکرین ریکارڈنگ کی جاتی ہے اس طریقے سے ریکارڈ کر سکتا ہوں آپ دیکھ رہے ہیں آپ کے سامنے یہ جو سیٹ اپ چل رہے ہیں اب یہاں پہ یہ جو ڈسک ہے ہماری ہارڈ ڈسک ہے اس کے اوپر دیکھیں آپ کے یہ یس اور نو کے اوپر آ چکا ہے تو میں یہاں پہ ہارڈ ڈسک کو یہ پارٹیشن یا فارمیٹ کے لیے کہہ رہا ہے تو میں اسے کی بورڈ کی مدد سے جو ہے یس پر لا دیتا ہوں اور انٹر کر دیتا ہوں تو اب دوستو دیکھیں آپ کے سامنے جو ہے یہ فارمیٹ ہو رہی ہے ڈسک ہماری بہت ہی تیزی کے ساتھ جو ہے ہمارا سسٹم اسٹال ہو رہا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کمپیوٹر کے اندر جو میں نے ہارڈ ڈسک لگائی ہے وہ ایس ایس ڈی ہارڈ ہے ایم ساٹا ایس ایس ڈی ہارڈ کہلاتی ہے وہ لگائی ہے اس کی سپیڈ بہت زیادہ ہوتی ہے اگر یہ آپ لگا لیتے ہیں کمپیوٹر کے اندر تو پھر آپ کا جو ساس ریڈیس سرور ہو یا کوئی سب ہی ریڈیس سرور ہو تو بہت فاس طریقے سے آپ کے پاس بوٹ کرے گا تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ اسٹال ریلیشن ہماری جو ہے یہ 83% کے اوپر جا چکی ہے بس یہ چاندی منٹ کے اندر بس چاندی منٹ کے اندر یہ ہمارا جو ساس ریڈیس کا سسٹم ہے اسٹال ہو جائے گی اس کے بعد دو تین چیزیں ہیں وہ میں آپ کو کنفیگر کر کے دے دوں گا تو یہ جو ہے اسٹالشن ہماری کمپلیٹ ہو جائے گی اس کے بعد پھر اگر آپ اس ساس ریڈیس سرور کو اسٹال کرنا چاہ رہے ہیں تو آپ میرے چینل کے اوپر باقی اس کی کنفیگریشن وغیرہ کی تمام ویڈیو موجود پڑی ہوئے ہیں کہ اس کے پیکج کیسے بنانے ہیں اس کی پروفیلیں کیسے بنانے ہیں یہ تمام کی تمام میرے چینل کے اوپر ویڈیو پڑی ہوئے ہیں اور یہ والی بھی ویڈیو موجود ہے جو آپ دیکھ رہے ہیں لیکن میں نے اس سے جو ہے ابھی کچھ لگانا تھا اپنے لئے احساس ریڈیس سرور کو اپنے پاس تو میں نے چاہا کہ میں اس کی اسٹالشن تو ویسے ہی کر رہا ہوں لیکن ایک ساف ستری ویڈیو بن جائے گی تاکہ آپ تمام دوستوں کے ساتھ شیئر کر دوں تاکہ کوئی بھی دوست اس کو دیکھ کے اسٹالشن کرنا چاہتا ہے تو اس کو الفاظ بھئی الفاظ سمجھ جائے گی ہر چیز اس کو ساف ستری سمجھ جائے گی تو اس طریقے سے کے ساتھ جو ہے میں اسے دوبارہ جو ہے ریکارڈ کر رہوں ویسے یہ آرڈی میرے چینل کے اوپر پہلے والی بھی ویڈیو موجود ہے اس میں میں نے آپ کو بتایا ہوا ہے کہ آپ اس کی جو ہے یو ایس بی فلیش کو جو ہے وہ رفوس سوفٹر کی مدد سے کیسے جو ہے یو ایس بی بنائیں گے پھر اس کے بعد اسے ڈاؤنلوڈ کیسے کریں گے کس ویب سیٹ سے کریں گے یہ ساری ویڈیو میرے چینل کے اوپر موجود ہیں بس آپ چینل کے اوپر جا کے ساس ریڈیا سرور لکھیں گے تو اٹھارہ انیس ویڈیو آپ کے سامنے آ جائیں گی ایک پلیلسٹ ہوگی اس کے اندر تمام کی تمام ویڈیو آپ کو مل جائیں گی ہارٹ ٹپک کے اوپر میں نے الگ الگ ویڈیو جو ہے بنائی ہے تاکہ دیکھنے والے کو آسانی کے ساتھ سمجھ آسکے تو بس یہ بلکل اب چاندی منٹ رہ گئے ہیں تو آپ تھوڑا سا بس پلیلس کوپرائٹ کریں اور اس ویڈیو کو دیکھتے جائیں تو یہ ویڈیو ہماری جو ہے بہت جلدی جو ہے یہ ختم ہونے والی ہے بس اس کے بعد جو ہے کوئی اس کا خاص پراسس نہیں ہوتا یہاں پہ جو میں کنفیگریشن کروں گا بس یہ کنفیگریشن کرنے کے بعد کیونکہ یہ کنفیگریشن ہوتی ہے بائیوز کے ذریعے تو یہ آپ کو لازمی دیکھنا چاہیے اس کا یوزرنیم پاسورڈ کیا ہوگا بائیوز والا وہ بھی آپ کو سمجھنا چاہیے یہ ساری چیزیں انشاءاللہ میں بتاتا ہوں یہ جیسے جیسے یہ پروسیجر ہمارا کمپلیٹ ہوتا ہے اور ایک مرتبہ کمپیوٹر ہمارا ریبوٹ کرے گا ریبوٹ کرنے کے بعد دوستو آپ نے کرنا یہ ہے کہ یہ جو آپ کی فلیش لگی ہوئے یویس بی فلیش آپ کے کمپیوٹر میں اس کو آپ نے پورنٹ سے نکال لینا ہے اگر آپ یہ فلیش نہیں نکالیں گے تو دوبارہ سے یہ والی جو کنفیگریشن ہو رہی ہے اسی کنفیگریشن کے اوپر ہمارا جو ہے وہ کمپیوٹر چلا جائے گا تو بس جیسے یہ ابھی ختم ہوگا تو کمپیوٹر ریبوٹ کرے گا ریبوٹر ریبوٹ کرنے سے پہلے پہلے جو ہے آپ نے اس کی جو یویس بی فلیش بنائی ہوئے جس کے اندر آپ نے آئی ایس او ایم ایج پیل ڈالا ہے تو اس فلیش کو یویس بی فلیش کو آپ نے جو ہے اس سے نکال لینا ہے تاکہ دوبارہ سے ہماری پھر سے یہی والی اسٹالیشن شروع نہ ہو جائے تو بس آپ دیکھ سکتے ہیں ترینوے چورانوے پرسنٹ ہماری ہو چکی ہے اسٹالیشن تو فوراں ہی جو ہے بس یہ اسٹالیشن ہماری ختم ہونے والی ہے تو ویڈیو کو آپ نے اسکپ نہیں کرنا آگے میں آپ کو بہت اس کی ایمپورٹنٹ ہوتی ہے یہ والی کنفیگریشن جو ابھی آپ کو کر کے دکھاؤں گا بہت مختصر سی کنفیگریشن ہوتی ہے کوئی اتنی لمبی چوڑی نہیں ہوتی تو بس آپ دیکھ لیں بلکل یہ آخری اس کی کنفیگریشن ہو رہی ہے تو بس جیسے یہ کنفیگریشن قتم ہوتی ہے تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ فینیشنگ ہو گیا ہے اور یہ ہمارا جو سسٹم ہے اب یہ ریبوٹ کر رہا ہے تو میں نے فلیش جو ہے وہ اس سے جو ہے نکال لی ہے تو اب جو ہے یہ تھوڑی سی ہی دیر کے اندر جو ہے ہمارا جو ساس ریڈیس کا سسٹم ہے یہ بلکل اوپن ہونے لگے گا اور سب سے پہلے جو ہے یہاں پہ ہمیں ساس ریڈیس سرور کا یوزر نیم اور پاس ورڈ مانگے گا جو کہ اس کا یوزر نیم جو ہے ساس ہے اور پاس ورڈ بھی اس کا ساس ورڈ ٹو ٹری ہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارا جو سسٹم ہے ریبوٹ کر چکا ہے فلیش میں نے نکال لیا ہے اور اس کا جو لوگن ہے وہ یوزر نیم جو ہے لوگن یوزر نیم وہ ساس ہے ایس یہ دیکھیں میں نے تھوڑا سا لکھا ہے تو یہ تھوڑا سا ریبوٹ کر گیا ہے یہ ایک مرتبہ اور بھی ریبوٹ کرتا ہے اگر آپ یوزر نیم پاس ورڈ دے رہے ہوتے ہیں تو وہیں پہ بھی ریبوٹ کر سکتا ہے اگر آپ یوزر نیم پاسورڈ دے کے اس کو اوپن کرتے ہیں تو پھر بھی ریبوٹ کر سکتا ہے یعنی یہ دو مرتبہ ریبوٹ لازمی ہوتا ہے اب یہ جو ہے ریبوٹ نہیں ہوگا کیونکہ یہ بھی ایک لازمی بات سی جو کہ میں نے آپ کو بتانی تھی کیونکہ اگر آپ وہ کنفیگریشن شروع کرتے ہیں تو پیج کسی ٹیم بھی دوبارہ بھی جو ہے ریبوٹ کر سکتا ہے تو یہ اب دوبارہ ریبوٹ کر گیا ہے اب جیسے آن ہوتا ہے اب میں اس کو یوزر نیم پاسورڈ دوں گا تو یہ پھر جو ہے دوبارہ سے جو ہے ریبوٹ نہیں کرے گا تو بس یہ تھوڑی سی دیر کے اندر آپ نے دیکھ لیا پھر دوبارہ سے لوگ ان کے اوپر آ چکا ہے ایس اے ایس یہ اس کا جو ہے یوں سمجھ لیں کہ یوزر نیم ہے اب میں اس کو انٹر کرتا ہوں تو اب یہ پاسورڈ منگے گا اب دوبارہ سے بھی ایس اے ایس دے کے ون ٹو تھری میں کروں گا ایس اے ایس ون ٹو تھری یہ میں نے لگا دیا اب میں نے انٹر کر دیا تو اب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آپ کے سامنے جو ہے یہ ہمارا کنپیوٹر جو ہے کنفیگریشن کے موڈ میں آ چکا ہے یہاں پہ ہمیں تھوڑی سی کنفیگریشن کرنی ہے کوئی بھی لمبی چھوڑی کنفیگریشن نہیں کرنی یہ جہاں پہ نیٹ ورک کے اوپر آ چکا ہے بس اسی کے اوپر ہم رہنے دیں گے اور کی بورڈ سے ہم انٹر کریں گے تو دوستو ابھی یہ جو اس کا نام لکھا ہوا ہے یہ نام اس کا جیسے بھی ہم اس کو رہنے دیتے ہیں ہمیں کوئی ایسے سروکار نہیں ہے بس اس کے نیچے جو ہے ایک ہے ایرو کی مدد سے ہم نیچے لے آتے ہیں یہاں پہ جو گیٹ وے ہم دیں گے وہ دیں گے ایک سو بانوے ڈاٹ ایک سو اڑ سٹھ ڈاٹ 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 ون یہ میں نے اس کا گیٹ وے دیا ہے یہ آپ نے یاد رکھنا ہے گیٹ وے اور ایک اس کی ایپی دینی ہوگی تو یہاں پہ دیکھیں ایک سو بانوے ڈاٹ ایک سوٹ سٹھ ڈاٹ ایٹی ڈاٹ ون میں نے اس کا گیٹ وے دیا ہے اب جو اس کا میں ایپی رکھوں گا آگے ایپی مانگے گا تو وہاں پہ میں ایٹی ڈاٹ ہنڈر رکھوں گا یہ آپ نے یاد رکھنا ہے یہاں پہ یہ ڈین اے سے مانگ رہا ہے ہم سے گوگل والے تو میں یہاں پہ جو ہے وہ کر دیتا ہوں اس کا ایٹ ڈاٹ ایٹ ڈاٹ ایٹ ڈاٹ ایٹ یہ چار مرتبہ ہم نے لگا دیا پھر ایرو کی مددہ سے ہم نیچے آگئے ہیں ایٹ ڈاٹ ایٹ ڈاٹ فور ڈاٹ فور یہ گوگل والے ہم نے اس کے ڈین اے سے دے دیے اب ایرو کی مددہ سے میں نیچے آتا ہوں یہ دیکھیں ایڈ جو ہے ہمارا یہ ہائی لیٹ ہو گیا ہے جیسے یہ ہائی لیٹ ہوئے یہ کام کرنے کے بعد اب ہمارا یہ آخری کام ہے کنفیگریشن ہماری ختم ہو جائے گی یہ دیکھیں میں کی بورڈ سے انٹر کر رہا ہوں تو اب یہاں پہ یہ جو ہے ہمارے پاس یہ ایتھر زیرو آ رہا ہے یعنی کہ یہ جو اس کے اندر لین کارڈ ہے اس کا بلٹن کیمپیوٹر کا لین کارڈ ہے یہ اس کا اڈریس آ رہا ہے تو اس کو ہم نے اڈریس کیا دینا ہے دیکھیں یہ ہائی لیٹ ہے کی بورڈ سے میں انٹر کر رہا ہوں تو یہاں پہ دیکھیں ایپی دینا ہے اب وہ جو اوپر ہماری یہ جو ہے گیٹوے ہے اس کی ایپی ہم اسی سے ملتی جلتی دیں گے آخر میں یہ اسی ڈاٹ ون ہے تو ہم اسی ڈاٹ ہنڈر لگا دیں گے یہ آپ نے یاد رکھنا ہے ایک سو بانوے ڈاٹ ایک سو اٹھ سٹ ڈاٹ اسی ڈاٹ ہنڈر یہ دوستو آپ نے یہ ایک انٹوٹڈ چیز ہے جس کو آپ نے یاد رکھنا ہے یہ جو ہماری گیٹوے ہوگی اس کے ساتھ ون لگے گا یہ جو ہماری یعنی کہ ایپی ہے اس کے ساتھ اسی ڈاٹ اسی بھی لگا سکتے ہیں اسی ڈاٹ ہنڈر بھی لگا سکتے ہیں یہ آپ کی مرضی کے اوپر ہے یہ دیکھیں میں اس کو آسان کرنے کے لیے دوبارہ سے جو ہے یہاں پہ آپ کو بتا دیتا ہوں کہ اسی ڈاٹ میں نے اسی کر دیا تو اب یہ جو ہے ایٹی ڈاٹ ایٹی ہو گیا اس کے نیچے جو ہے یہاں پہ ہم جو ہے سب ماسک دیں گے جو کہ ہم دیں گے دو سو پچپن ڈاٹ دو سو پچپن ڈاٹ دو سو پچپن ڈاٹ زیرو تو یہ جو ہے ہمارے سب ماسک ہو گئے ہیں دوستو بس ہماری کنفیگریشن کمپلیٹ ہو گیا ہے یہ آپ نے یہ جو میں نے یہاں پہ کنفیگریشن کی ہے اس کو آپ نے اچھے سے کرنا ہے تو انشاءاللہ آپ کا کام جو ہے فینل ہو جائے گا یہ دیکھیں کی بورڈ کے مدد سے میں یہ ابھی جو ہے اوکے کے اوپر آ گیا ہوں یہاں اوکے کے اوپر آ کر میں نے دوستو دیکھیں انٹر کر دیا ہے تو اب جو ہے یہ دیکھیں میری جو کنفیگریشن ہے وہ کمپلیٹ ہو چکی ہے تو یہاں سے جو دیکھیں ابھی ایڈ کے اوپر آئے میں جو ہے اسے ایرو کی کی مدد سے جو ہے یہاں پہ اسے کینسل اور اوکے کے اوپر لے کے آتا ہوں یہ اوکے کے اوپر میرا آ گیا اب میں نے کی بورڈ سے انٹر کر دیا دوستو بس یہاں پہ ایک کام ہمیں اور کرنا ہے یہاں پہ نیٹ ورک کے نیچے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ٹائم زون لکھا ہوا ہے ہمیں ٹائم زون اس کا سیٹ کرنا ہے یہ ایک اہم چیز ہوتی ہے ٹائم زون لازم ہے آپ سیٹ کریں میں انٹر کا دیتا ہوں اب دوستو یہاں پہ دیکھیں خوڑا سا میں ایروکی کے مدد سے جو ہے اوپر جا رہا ہوں یہ ایسیا ایسیا کے اوپر میں نے رکھ دیا ہے اور یہاں پہ میں نے کی بورڈ سے انٹر کر دیا ہے اب دوستو آپ نیچے آئیں گے تو تھوڑی سی دیر کے اندر جو ہے آپ کو کراچی نظر آئے گا تو یہ دیکھیں کراچی مجھے یہ نظر آ گیا تو یہ کراچی ہمارا جو پاکستان کا ٹائم دونا ہے اگر آپ انڈیا یا کسی دوسرے ملک سے ہیں تو آپ اپنا ٹائم سیلیکٹ کریں گے اور یہاں سے کی بورڈ سے میں انٹر کر دیتا ہوں اب دوستو ہماری یہ جو کنفیگریشن تھی یہ ہماری مکمل ہو چکی ہے میں ایک مرتبہ اسے جو ہے یہاں سے جو ہے ریبوٹ کرتا ہوں یعنی کہ میں نے کی بورڈ سے جو ہے یہ انٹر دبایا تو اب جو ہے اسے میں اوکے کے اوپر کرتا ہوں اور میں انٹر کر دیتا ہوں تو اب یہ میرا ساس ریڈے سرور جو ہے ریبوٹ کرے گا ریبوٹ کر کے دوبارہ اسی جگہ کے اوپر آ جائے گا جہاں پہ میں نے اسے یوزر نیم پاسورڈ دیا تھا تو میں نے ریبوٹ اس لیے کیا ہے کہ اس کو میں چیک کر لوں جو میں نے کنفیگریشن کی ہے وہ اس کے اندر مجود ہے یا میری کنفیگریشن کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے سیو نہیں ہوتی تو اس لیے جو ہے میں نے دوبارہ جو ہے اسے ریبوٹ کر کے دیکھ رہا ہوں باقی مجھے یہاں پہ کوئی اتنی ضرورت نہیں تھی اگر میں ایکزٹ کر لیتا تو یہ میری جو اسٹالیشن ہے اور اس کے ساتھ جو چھوٹی سی کنفیگریشن ہے وہ ملی کمپلیٹ ہو چکی تھی تو بس یہاں پہ ابھی اس کا لوگن آ جاتا ہے جو بائیوز والا لوگن ہوتا ہے تو باقی اس کا بروزر کے اندر الگ لوگن ہوتا ہے اس کے اوپر میری ویڈیو مجود ہے وہ آپ دیکھ سکتے ہیں باقی یہاں پہ جو لوگن آتا ہے تو وہاں پہ میں اس کا یوزر نیم پاسورڈ دے کر یہاں پہ لوگن آ گیا یہاں پہ ہم SAS لکھیں گے اس کا یوزر نیم ہو گیا انٹر کریں گے اب پاسورڈ بھی SAS123 تو یہ میں نے لگانے کے بعد دیکھیں انٹر کر دیا تو یہاں پہ نیٹورک کے اوپر آ گیا ہوں میں دوبارہ سے انٹر کر رہا ہوں تو آپ نے دیکھ لیا کہ ہماری کنفیگریشن مجود ہے اس کے اندر اب میں کی بورڈ سے ایسے نیچے کرتا ہوں ایرو کی مدد سے اب ایڈ کے اوپر آیا ہوں تو آپ نے دیکھ لیا کہ یہ بھی ہماری کنفیگریشن مکمل ہے اب میں نے کی بورڈ سے جو ہے پھر ایک مرتبہ نیچے کیا ہے تو یہاں سے جو ہے دوستو دیکھیں آپ ٹیب کے ذریعے بھی کر سکتے ہیں اب ٹیب کے ذریعے میں نے کیا ہے تو ایرو کی مدد سے نہیں آ رہا تھا تو اب دوبارہ میں نے ٹیب دبایا اب میں نے دوبارہ ٹیب دبایا اوکے کے اوپر آ چکا ہے کنفیگریشن میں نے چیک کر لیا ہے میری اوکے ہے اب میں نے انٹر کر دیا تو اب میں جو ہے یہاں سے دوستو دیکھیں یہاں نیچے آکے بلکل آخری والے اپشن میں اسے جو ہے ایگزٹ کے اوپر چھوڑ کے یہ میں انٹر کر دیتا ہوں تو اب میرا جو یہ دوبارہ لوگن کے اوپر آ چکا ہے یہ ساس ریڈیس کا جو ہمارا آئی ایس ہوتا یہ ریڈیس سرور تھا ہمارا کمپلیٹ کنفیگریشن ہو چکا ہے دوستو اس کے آگے کے جتنے بھی پراسس ہیں وہ میرے چینل کے اوپر ویڈیو مجود ہے اگر وہ دیکھنا چاہتے ہیں تو آپ دیکھ سکتے ہیں آج کے ہماری ویڈیو کمپلیٹ ہوئی دوستو امید کرتا ہوں کہ آج کی ویڈیو میں آپ کو کافی کو سیکھنے کو ملا ہوگا ویڈیو اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو لائک کر دیں ہمارے چینل ٹیکنیکل شاجی کو سبسکرائب کر دیں ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں مجھے دیجئے اجازت اپنا خیار لکھئے گا خدا حافظ